السلام علیکم دوستو و میرے نام سیدون ہے آپ میرے دیجٹل چینلز دیکھ رہے ہیں ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ ٹریڈنگ مارکٹس میں اس کو لاؤس نہ ہو نقصان نہ ہو فوریکس ٹریڈنگ، کرپٹو ٹریڈنگ، سٹاک ٹریڈنگ اور وہ مارکٹس میں پیسے بنائے ہیں لیکن سوچنے کے طریقے مختلف ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے مارکٹ میں بہت پیسہ بنانا ہے دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مارکٹ میں کم سے کم لاؤس کرنا ہے اب بظاہرین، اپیرنٹلی زاہری طور پر جو بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں میں نے زیادہ پیسے بنانے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے بنائے گا نہیں لیکن جو بندہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے کم سے کم لاؤس کرنا ہے ٹیکنکلی وہ زیادہ پیسے اس لیے بنائے گا بیکس اس کا فوکس اپنے کیاپٹل کو پریزرف کرنے پہ ہوگا اور کم سے کم مارکٹ میں لاؤس لینے کو ہوگا تو وہ اپنی محنت فوکس مارکٹ میں کم سے کم لاؤس لینے پہ کر رہے ہیں اور مارکٹ اس کے پروفٹس کو ٹیک کیر کر لے گی مارکٹس will ٹیک کیر آف his پروفٹس ویراز جو دوسرا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ مارکٹ میں میں نے زیادہ پیسے بنانے ہیں وہ اپنے لاؤس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو آپ نے ہائے پروبیلٹی ٹریڈنگ کس طریقے سے ہائے پروبیلٹی ٹریڈ کس طریقے سے آپ نے جنریٹ کرنی ہے کم سے کم لاؤس اور زیادہ سیادہ پروفٹ آپ ایک ہی صورت میں لے سکتے ہو کہ آپ ٹریڈز ہی ایسی لوگ جن کے اندر جن کے سکسیس کے چینسز زیادہ ہوں اور میں آپ کو لٹرلی آج ایک ایسی چیز دینے والا ہوں فری میں جس کے اوپر ہزاروں ڈالرز لوگ چارج کرتے ہیں چھے چھے مہینے ایک ایک سال کورسز میں پھسا کر رکھنے کے بعد جا کے آپ کو یہ فارمیلہ دیتے ہیں جو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے تھوڑی دیر میں سکرین شیئر کر کے پرائس چارٹ پہ لے جا کے میں دینے والا ہوں جس میں میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک بتاؤں گا جس ٹیکنیک کے اوپر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ٹریڈ ہائے پروبیلٹی ٹریڈ ہے یہ ٹریڈ لو پروبیلٹی ٹریڈ ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ کم سے کم لاؤس ہو یا آپ کو بہت کم لاؤس کم دفعہ لاؤس ہو اور آپ کو زیادہ دفعہ جب آپ ٹریڈز لینے آپ کو پروفٹ ہو تو اس ٹائپ کی ٹریڈز اگر آپ کو مارکٹ میں ملیں تو وہ آپ کو لینی چاہیے اینڈ پہ آج کا کونٹینٹ ویسول لوجکل اگر ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا میں آپ کے لیے جہاں پہ ریگلر بیسز پہ مارکٹ اپ ڈیٹ لے کے آتا ہوں وہی بھی ان کنسیپچال چیزوں کو اس لیے ٹائم ٹو ٹائم اپنے پبلک پلاٹ فارم پہ شارٹ ویڈیوز کے ذریعے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں بیکز مشن ویژن گول یہ ہے کہ ایونچلی میرے دیکھنے سننے والے خود کو اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ اپنے ٹریڈنگ ڈیسیزنز کو خود لینے کے بعد گھر بیٹھ کے لیپ ٹوپ انٹرنیٹ کی مدد سے مارکٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسے بنائیں ایک ہوتی ہے لو پروبیلٹی ٹریڈ کہ جس کے اندر اس ٹریڈ کے لاؤس میں جانے کے چینسز زیادہ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ہائی پروبیلٹی ٹریڈ کہ جس ٹریڈ میں اس ٹریڈ کے لاؤس میں جانے کے چینسز کم ہوتے ہیں ایک ٹریڈر یاد رکھنے ہے سب سے پہلے اچھا رسک مینجر ہے اس کے بعد وہ پھر ایک ٹریڈر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی آپ اپنے لاؤسز کی فکر کریں مارکٹ آپ کے پروفٹس کو ٹیک کیر کر لے گی تو اس کو آپ نے آئیڈنٹفائی کرنا ہے کہ کون سی ٹریڈ لو پروبیلٹی کون سی ٹریڈ ہائی پروبیلٹی لیکن یہ آئیڈنٹفائی کرنے کے لیے امپورٹن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس مارکٹ سٹرکچر کو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اور مارکٹ سٹرکچر اور انوائیمنٹس اور کنڈیشنز میں سے سب سے زیادہ جو پروفٹیبل انوائیمنٹ کنڈیشن ہے آپ کو پتا ہے میں کیا کہنے والا ہوں وہ ٹرینڈنگ مارکٹس ہے یعنی آپ کو پتا ہو آپ بولیش ٹرینڈ کو ٹریڈ کر رہے ہو یا پھر آپ کو پتا ہو آپ بیریش ٹرینڈ کو ٹریڈ کر رہے ہو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے اپنی سکرین پر اس ٹرینڈ میں آپ کروڈ وال مارکٹ کا پریسٹ آر دیکھ رہے ہیں یہ بیریش ٹرینڈ ہے اس بیریش ٹرینڈ کے اندر آپ کو پتا ہے اچھا ہے یہ گرتی ہوئی قیمتیں ہیں اور اس بیریش ٹرینڈ کے اندر اس وقت جو موسٹ ریسنٹ ریلیونٹ ریزسٹنس ایری آز ہیں وہ یہ ہیں یہ آپ نے لیولز مارک کر لیے ٹھیک ہو گیا اب یہ لیولز کو مارک کرنے کے بعد یہاں پہ دو لوکیشنز آپ کو مل گئی ہیں جن لوکیشن سے ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں آپ ٹرینڈ کر سکتے ہو ایک لوکیشن آپ کے پاس یہ آگئی ایک لوکیشن آپ کے پاس یہ آگئی اب ان دونوں بیسکلی ٹرینڈ ہائی یا لو پرابیلٹی نہیں ہوتی لوکیشنز ہائی یا لو پرابیلٹی ہوتی اب ان دونوں لوکیشنز میں سے ایک ہائی پرابیلٹی لوکیشن ہے ایک لو پرابیلٹی لوکیشن ہے یعنی کہ یہ location ایسی ہے کہ جس location پہ اگر آپ short sell کرو trend کی direction میں اور اس short sell trade کا یہاں پہ stop hit ہو جائے تو جس trend کو آپ نے trade کی ہے اس کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جو چیز اس trade کو low probability trade بنا دیتی ہے کہ جس نے آپ کے stop hit ہونے کے chances زیادہ یعنی loss کرنے کے آپ کے chances زیادہ ہے whereas all the way market اگر اس level پہ آ کے آپ کو یہاں پہ selling signal دے candles کی مختلف شکلوں کے ذریعے جن کو اگر آپ trade کرو اور stop آپ کا یہاں پہ ہو تو یہ اب ایک ایسی trade ہے کہ جس میں نہ صرف آپ کا stop hit ہوگا اگر ہوا بلکہ یہ جو پورا bearish structure آپ نے trade کی ہے پچھلے چار مہینے سے بنا ہوا اس سارے کا سارے کا program وڑ جائے گا بڑا گھر کو جائے گا تو یہ high probability trade ہے کہ اس طرح کی trades کے جن trades کے stop hit ہونے پہ نہ صرف آپ کا stop hit ہو بلکہ جس environment کو آپ trade کرنے ہیں پہ جتنے بھی مہینے سے وہ بنا ہوا ہے وہ بھی nullify ہو تو ان کے stopز اتنی مشکل سے اتنی آسانی سے اتنی ہوتے کہ جتنے آسانی سے ان trades کے stop hit ہوتے ہیں کہ جن کے stop hit ہونے پہ given market environment کو فرق ہی نہ پڑ رہا ہو ہاں ابھی جو status اس level کا ہے اگر یہی سے market نیچے گر جاتی ہے تو پھر یہی status اس level کا ہوگا because پھر most recent lower high swing resistance area یہ والا ہو جائے گا ایک اور market کے اوپر ہم چلتے ہیں اور وہاں جا کے بھی environment ہم اس کا دیکھتے ہیں اور اس market کے اندر ایک short term bullish trend اپنی screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس short term bullish trend کے اندر جو اس time پہ relevant dominant swing support area وہ یہ والا particular zone ہے اس کا مطلب ہے کہ as long as market اس particular zone 1.07 1.0748 سے اوپر ہے یہ trend market کا bullish ہے means اگر یہاں پہ کوئی buying signal آتا ہے اور آپ اس buying signal کو لے کے stop اپنا یہاں پہ دیتے ہو تو یہ low probability trade اس لئے ہوگی کہ اس trade کا stop ہٹ ہونے پہ اس bullish trend کی صحیح پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ایک ایسی location ہے کہ جہاں پہ market deeper pull back دے کے اگر کوئی buying signal دیتی ہے تو اس signal کا stop ایک ایسی جگہ پہ ہوگا کہ جس کے hit ہونے پہ نہ صرف آپ کا stop ہٹ ہوگا بلکہ یہ trend nullify ہوگا تو ideally اگر مجھے یہاں پہ market ملتی ہے تو پھر یہ میری high probability trade ہوگی اسی طریقے سے اب آگے آئے ہیں اور market کے اوپر bitcoin market پہ چلتے ہیں اب bitcoin market کے اندر اگر آپ note کریں تو اس وقت جو یہ short term bullish trend آپ کو نظر آ رہا ہے بلکہ bitcoin market کے weekly price chart پہ میں جاتا ہوں daily price chart پہ اتنا ہاں bitcoin market کے weekly price chart پہ ہم گئے weekly price chart پہ most recent but i think مجھے weekly price chart نہیں آپ کو کرنا چاہیے because زیادہ تر آپ کی short term trading daily پہ ہو رہی ہوتی ہے but anyways bitcoin market کے اندر آپ جائیں تو bitcoin market میں market super bullish ہے super bullish environment میں جو most recent dominant area ہے جو take off area ہے bitcoin کا وہ یہ 38,000$ سے 34,500$ کی ایک short term range بنتی ہے اب as long as market اس range سے اوپر ہے یہ market super bullish ہے that means اگر آپ کا stop all the way اس range سے نیچے ہے لیکن یہاں پہ آپ stop تبھی دے پاؤ گے اگر market deeper pull back یہاں پہ کہیں آپ کو دے کے کوئی buying signal دیتی ہے obviously یہاں سے buy کر کے تو یہاں پہ stop نہیں دوگا risk reward کے perspective سے یہ trade sense ہی نہیں کرتی but you get my point point basically آپ کو جو سکھانے سمجھانے کا مقصد ہے دیکھو اگر آپ ایک bullish trend trade کر رہے ہو تو bullish trend کو identify کرنے کے بعد اس level کا بھی تعیون کرو کہ جس level کی invalidation پہ یہ نہ صرف یہ پورا trend nullify ہوگا کہ اگر آپ کو اس level کے پاس پاس pull back کے اوپر trade ملتی ہے اور اس level کے نیچے کا stop ملتا ہے تو اب یہ high probability trade ہوگئی کیونکہ اس trade کا stop وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ اگر stop ہٹ ہوا تو نہ صرف stop ہٹ بلکہ پورا trend nullify ہوگا اگر آپ ایک bearish trend market میں trade کر رہے ہو تو اس level کا تعیون کر لو کہ جس level کی invalidation کے اوپر یہ bearish trend خطرے میں پڑھ سکتا ہے کہ جس level پہ pull back آنے کے بعد اگر یہاں پہ آپ کو کوئی candle کی شکل جو قیمت ہو کہ گرنے کا trend کی direction میں clue دے اس کو اگر آپ trade کروگے تو اس bearish trend میں اس level پہ آپ کا stop ہوگا کہ ایک ایسے area پہ stop ہے کہ جہاں پہ نہ صرف اگر hit ہوا stop ہٹ ہوگا بلکہ پورا bearish trend خطرے میں nullify ہوگا تو یہ ہوتی ہے high probability trading کہ آپ different markets کے price charts پہ ان areas کے اوپر اپنی short term trades لیں کہ جن areas کے اوپر آپ کا جو stop ہوگا وہ اس market condition کے area of invalidation میں fall کرے گا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے لیے اب آپ کہیں گے اس کے لیے تمہیں بڑا wait کرنا پڑے گا تو یار ایسی trades جو high probability ہوتی ہیں جن میں آپ کی success rate آپ کا 80% یا 70% یا 90% ہوتا ہے تو obviously وہ آپ کو ہر گھنٹے تو نہیں ملیں گی daily basis پہ تو نہیں ملیں گی تھرک تھرکیاتی traders کے لیے تو یہ والی strategy ہے ہی نہیں وہ بندہ جو کہ trading کر رہے for the sake of trading اس کے لیے نہیں ہے وہ بندہ جو trading markets میں پیسہ بنانے آئے کہ اس کے لیے 99% retail trader trading markets میں صرف trade کرنے آتا ہے 1% بندے trading markets میں پیسہ بنانے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ trading کر کے پیسہ بنتا ہے لیکن وہ جو 1% ہے وہ trade ہی تب کرتا ہے جب market condition میں اس کو پیسہ بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ صرف trade کر کے market سے پیسہ اٹھا کے باہر لے کے آتا ہے that means over trading نہیں کرنی تو اچھی trading obviously اچھی trades high probability trades آپ کو daily basis پہ نہیں ملیں گی آپ کو کم ملیں گے professional level پہ اگر آپ یہ سب کام سیکھنا چاہتے ہیں اپنی سکرین پہ ہمارا discord group دیکھ رہے ہو جہاں پہ آپ کو beginner level سے advanced level تک پورا trading course ملتا ہے 35-40 minutes کے مختلف lectures ہیں یہاں پہ 15-15-10-30 minutes کے مختلف وردو ہندی زمان میں lectures ہیں جو میں آپ کو concept سمجھائے جاتے ہیں daily basis کے اوپر different trading markets جن میں forex stocks crypto commodity markets ہیں ان کے potential signals دیے جاتے ہیں daily basis پہ ہماری live streams ہوتی ہیں جن کا حصہ بن کے آپ regular market video update حاصل کر سکتے ہو میرا private trading and learning group join کرنے کے لیے میں یہ official website sayedon.com پہ جا کے trading codes and signals کی tab پہ آپ نے click کرنے ہیں اس page کو آپ scroll down کرو گے detail میں group joining process بھی یہاں پہ دیا ہوئے dedicated video بھی یہاں پہ posted ہے جس میں screen share کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ میرا private trading and learning group کس طریقے سے join کر سکتے ہیں admission form یہاں پہ دیا ہوئے اس کے ذریعے بھی آپ خود کو میرے facebook group اور discord group میں as a member enroll کر سکتے ہو i hope آپ کو آج کی ویڈیو میں مزا آیا ہوگا اور بہت زبدیس concept آپ کا trading market سے related clear ہو گیا ہوگا trades کی دو types ہوتی ہیں high probability, low probability high probability trades کو آپ نے کس طریقے سے markets میں identify کرنا ہے شکر گزار ہو آپ نے وقت نکالا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے content پسند آیا ہو useful logical لگا ہو ویڈیو کو like کیجئے گا channel کو subscribe کر کے بے لیکن پہ click کیجئے گا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ